السلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حافظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور ونٹر کی کلیکشن بتا رہی ہو یہ ونٹر کے علاوہ بھی چلتا ہے اگر یہ زمین پہر ہو اور جب ونٹر کا جیسا ویدر ہو اس حساب سے یہ چلتا ہے زیادہ گرمی میں اس کے جو پتے بھی اور لیوز بھی بند ہو جاتے تھے اس پلانٹ کا نام ہے سروشیا مرغا کلگی اور کاسکوم اور بہت سارے اس کے نام ہیں اس کی ورائٹیز میں کلر میں اور بہت سارے کلر آتے ہیں جس میں ییلو کلر بھی ہوتا ہے اورنج کلر بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا لائٹ ییلو کلر بھی ہوتا ہے میں نے بہت سارے اس میں کلر دیکھے ہیں تو یہ میرے پاس پچھلے آپ کو نیکسٹ یئر میں میں نے جو ویڈیو شوٹ کی تھی اس میں سے میرے جو سیر نکالے تھے کلیکٹ کیے تھے اس کے بعد میں نے اس کو لگا دیا تھا اور بہت سارے بیس ڈالے تھے اس میں سے یہ میرے گروہ کیے اور اس کے بعد یہ بڑے ہوئے تو پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اس لیے آپ کو اس کی ویڈیو شوٹ کرتے میں نہیں دکھایا تھا ویورس کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ سر وائف کریں گے نہیں جرمنٹ ہوں گے نہیں تو جرمنٹ ہو گئے یہ ونٹر میں آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی تو گروہ پلانڈ ہے اور آپ جب اس کو لگا دیتے ہیں تو آسانی سے لگ جاتا ہے تو اس کو مرگا کلگی اس لیے کہتے ہیں دیکھیں ایسی جب مرگے کے اوپر اس طرح کی کلگی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مرگے کے اوپر یعنی چکن کے اوپر اس طرح کی کلگی ہوتی ہے اس لیے اس کو مرگا کلگی بھی کہا جاتا ہے کاؤس کام بھی کہتا ہے سلوشیا بھی کہتے ہیں یعنی مختلف جگہ پر مختلف نیم ہوتے ہیں اس میں جب یہ تھوڑا سا اور مچور ہوتا چلے آئے گا تو میں نے نیکسٹ میری پلانٹ تھا اس کے اندر یہاں پر جو ہے اسی کلر کا مرگنڈا کلر کا ایک لائن سس میں ہونے لگی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے نیچے آپ دیکھیں اس کی سٹیم بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی اس کلر کی ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اس پلانٹ کو اگر ہیلدی رکھنا ہے اس کو ہیپی رکھنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے اس کل کی ہے اس کے اوپر سے پانی نہیں دینا اس پر پانی دیں گے تو یہ سڑ جائے گا اس میں گلنے کے ایک وہ ہو جائے گا پھر اس میں جب یہ بہت پرانا ہوتا ہے اسی کے اندر یہ بھی ورز دکھاؤں اس کے اندر یہ جگہ پر اس کے سٹس بننا شروع ہوتے ہیں جب یہ مچور اور بلکل پھول جھڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو بلیک بلیک بران بران سے چھوٹے چھوٹے سے جو ہوتے ہیں سٹس اسی میں لگنے شروع جاتے ہیں بہت ہی سوہو پتہ نہیں کتنی اس کے اندر لگتے ہیں آپ اس کو کلیکٹ کر کے آپ رکھ لیں نیکس لیئر کے لیے آپ نے کسی زب والی بیگ میں اس کو رکھ لیں اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کو نیکس لیئر لگا لیں تو یہ آرام سے سروائب کر جاتا ہے میں نے یہی میتھرڈ سے اپنے اس میں کیا ہے اور میں نے اس کو ریورس اینڈ میں اس کو لگایا ہے میں ہمیشہ اس کو پریفر کرتی ہوں دیکھیں آپ کے گھر میں گارڈن سالتا ہوتی ہیں ہر کے گھر میں دیورس اینڈ ایک ایسی چیز ہوتی کہ بہت جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی گھر کی سینڈ میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی پرپلم نہیں ہے کیونکہ یہ باز یوٹیپر کرتے ہیں بس اسی میں ہوگی نئی بیورس بس اب چکنی مٹی ایسی چیز ہوتی ہے کہ چکنی مٹی میں بہت ایسے پلانٹ ہوتے ہیں اس کو لگ جاتے ہیں اور پاس پلانٹ ایسے ہوتے ہیں اس میں سروائیف نہیں کرتے ہیں یہ اگر اپنے زمین پر اس کو لگایا ہو تو آپ پورے سال اور ایسا پیدا ہو جیسے تھنڈا پیدا ہو یعنی کول ہو تو اس میں یہ آپ سروائیف کر لے گا اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تا ویورس اس کے جو یہ سب چیزیں یہ سب گلنے لگ جاتی ہیں اور یہ میں نے اس کو اگز کیا ہے کیونکہ میں اپنے نیکس دیا کہ کچھ اس میں سے جو نگال کے اس کو لگایا تو اس میں سے تو وہ جو تھا اس میں جو گلنے لگے جو میں اپنا ایکس شیئر کر رہی ہوں کہ زیادہ دھوپ اس سے بھی پسند نہیں دھوپ پسند ہے میں نے ہمیشہ ہر پلانٹ کے بارے میں آپ سے کہ دھوپ کے بغیر تو کوئی چیز جاندار چیز رہی نہیں سکتی چاہے انسان ہو جانور ہو پودے ہو کوئی چیز ہے اس کو سن چاہیے بگر سن زیادہ نہیں چاہیے اس کو چاہیے تین چاہیے گھنٹے کی دھوپ میں اس کو رکھیں اور یہ بہت اچھا کلر دے گا اور اس کے جو لیوز وہ بھی کلر والے ہوں گے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے بہت سارے لگائے تو اس میں جرمی یہ ہوئے ہیں اور بھی ہوئے تھے جرمی تو چڑی ہیں چھوٹی برٹ وہ چوچ مار کے اس کی اوپر سے چھوٹے سے نکلے تو کھا گئی تو ضائع بد خراب ہو گئے تو یہ سب پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو نیٹ یا پالی جگہ پر وہ جو اپنے پنچے مار کے اچھ جگہ کو خراب کر دیتے ہیں تو بہت سی کوئری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ یہ ہو گئے تو ویورز آپ ایسا کوشش کریں ایک نیا آئیڈیا آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر آپ میرے نیو بیگنرز ہیں بہت پریشان تو ان کی تھوڑی بہت زمین ہے جن کا سہین ہے تو اس میں کیا کریں ایک پنجرہ ڈائپ کا بنائیں اور اس کے سائیڈوں میں آپ گرین نیٹ لگا لیں پولی ہاؤس کا لک دینا ہے تو اس میں چار وں طرف اپ نیکس اپنی اس میں آپ کو پولی ہاؤس مینیٹ ہونے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتی ہوں اس میں آپ کو یہ کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے پہ پھنجرے لے کر آجاتے تو اس پھنجرے کے سائیڈوں میں چاروں طرف اپنے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرین نیٹ لگا گرین نیٹ بہت سستی آلی بھی ملتی ویور آپ کو نہیں کہ 200 300 فیٹ والی لیں آپ نے 30 40 50 فیٹ جو ہے روپیس والی وہ آپ لینا ہے کوئی آپ نے زیادہ پہلے پہلے امونٹ کم پر کم خرچ کریں پھر اس پر آپ دیکھیں آپ کو ساکسس مل رہی ہے تو پھر زیادہ مہنگی والے امونٹ پر جائیں کیونکہ پہلے ہی آپ مہنگے پر چلے آتے اور پھر اپنے مقصان اٹھاتے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں اپنے چاروں طرف رب نے اس طرح کو ایڈ بس بنا لینا ہے بنانے کے بعد پرانے پنجرے بھی مل جاتے بزار میں مل جاتے سو پچاس میں مل جاتے چھوٹے سلیں آپ کو بڑے لینے کی ضرورت نہیں جس میں آپ کے دزوارہ جو ہے چھوٹے چھوٹے والے وہ بھی آسکیں یا پچاس کے خریب آجاتے ہیں ایسے چھوٹے والے سیڈلنگ ٹری بھی آجاتے اس میں آپ نے کیا کرنا اس کو اندر رکھ دینا رکھ کے بعد آپ نے کیا کر نی اس میں ڈالیں آپ کو کو پیٹ میں لگائیں اور وہ ہی میتھرڈ ہے کہ آپ نے اس میں ڈال نا پر کو پیٹ کو پر سے اس کو چھڑک دینا ہے اور پھر اس طرح آپ اس میتھرڈ سے لگائیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ چیز کی خرابی نہیں ہوگی میں اس کی گیرنٹی دیتی ہوں کیونکہ میں نے ایکس پرانے میں پولیو ہوس بنا سکتے ہیں تو آپ کو بنانے کا طریقہ نیکسٹ دکھاؤں گی کیونکہ بہت میرے ویورس پریشان ہیں میرے نیو بیگنر پرانوں کے کوئی میں اس لئے پرانوں کو ان کو اس کا ایکس پریانس ہوتا ہے کہ کسی طرح نہیں کرنا تو چلے ہم اس کی پریشان دیں اور اس پریشان دے یوری ڈال دیں میں نے ہمیشہ آپ لوگ سے یہ کہا ہے کہ ویورس اس میں صبح کے ڈائم ڈالیں جب بھی میں نرسری میں جاتی ہوں تو نرسری والے ہوتے وہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہی ہوتے میں بیٹھے گائیڈ کری ہوتی میں میں نے کہا ان سے نرسری والے سے کہ آپ اتنا ایکسپرینس ہولڈر ہو گئے تو آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں تو بعض لوگ اپنا سیکرٹ چھپانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایک تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ڈال یوریا ڈال دی یوریا ڈال اور میں جو ایک دوپیر میں پانی ڈال یوریا میں گرمی پیدا ہوتی ہے جب دوپیر میں ڈالیں گے آپ کے پلانٹ سارے جل جائیں گے دوسرے اور چیزیں وزرٹ کرنے گئی تھی کوئی اور چیزوں کو بارے میں آپ سے ڈسکس کروں تو میں آپ سے بات آ رہی ہوں تو پہر انہوں کو میں نے بتایا کہ نہیں آپ جو بھی آپ جو بھی آپ یہ ڈال رہی ہیں تو یہ ڈالیں تو اس کو مورننگ میں ڈالیں یا رات ایوننگ یا اس ٹائم میں ڈالیں جب صورت ڈال چکا تو پھر بہت میرا تینک کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کی آپ بیورس اس میں فرٹلائزر کیونکہ یہ پلانٹ بہت کچھا ہے بہت ایسی تو یہ بہت ہی کچھا پلانٹ ہے اس میں فرٹلائزر اگر ڈال نا ہے تو بیورس کاؤ ڈال کو آپ ڈی بہت سارے ایسے ہیں وہ اس کے پر سپری کرنا ہے سپری 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 کریں نیم کی پتیں اس کا سپری کریں یا آپ نے نیم کی آئل ہوتا ہے اس کو ہلکا سا نیم آئل بھی نہیں کی جائے گا نیم آئل سے یوگر اس میں چھپک جائے آئل تو اس میں بھی پیسٹ آئل کر لیں آئل کو نہیں کریں نیم جو ہے اس کو بائل کر لیں اور سپری باتل میں ڈال کے سپری کی جائے گا کیونکہ اس میں بہت آنٹ بھی آئل سارے ملی بگ یہ سب آئل چیز آپ کو خیال رکھ رکھنا ہے تو آپ کے پلانٹ ہیل دی چلیں گے اور میری ویڈیو کی لین بہت لمبی اور یہ بھی ورس آئی ہو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح کر نائے اور جب یہ پلانٹ اچھے بڑے بھی ہوتے تو درمی ٹھیک اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھ گا